ایک بگل بچہ پنجاب میں تو دوسرا بگل بچہ کیا سندھ میں آنے والا ہے پنجاب کے نگران وزیرعالہ محسن نکوی کے حوالے سے تو یہ بڑا واضح ہے کہ ان کے آصف علی زرداری سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں آصف علی زرداری کس کو نگران وزیرعالہ لانا چاہیں گے اور کون سا ایسا شخص ہے جس کو حال ہی میں منظرنامے پر واپس لایا جا رہا ہے اس حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے محسن نکوی بھی آصف زرداری کا بچہ تو اب ایک اور آصف زرداری کا بہادر بچہ سامنے آ گیا راؤ انوار کے نکیب اللہ محسود قتل کیس میں بری ہونے کے بعد ایک بچہ نگران وزیرعالہ بن گیا دوسرا نکیب اللہ محسود کیس میں بائزت بری ہو گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی چند روز قبل محسن نکوی کو نگران وزیرعالہ پنجاب لگایا گیا محسن نکوی آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں اور عجیم چینج آپریشن کے دوران ان کا اہم کردار بھی رہا محسن نکوی پر الزام ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے عرقین کو توڑنے میں نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ چودری شجاعت کو بھی پی ڈی ایم کا ساتھ دینے پر انہوں نے ہی قائل کیا تھا محسن نکوی کو نگران وزیرعالہ بنانا اسی کا انام قرار دیا گیا جس پر تحریک انصاف کو شدید اتراز ہے اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں آصف علی زرداری کا گزشتہ روز سے ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ پرویز الائی کے ساتھ موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی آپ کا تو رشتہ دار ہے لیکن یہ میرا بچہ ہے آصف علی زرداری اس سے قبل ایک اور شخص یعنی راو انوار کو بھی اپنا بہادر بچہ قرار دے چکے ہیں اور نکیب اللہ محسوس قتل کیس اور ماورائے عدالت قتل پر راو انوار کا دفاع بھی کر چکے ہیں اپنے کے انٹرویو کو دوران انہوں نے راو انوار کی بہادری کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیرعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی کے چون ایس ایچوز میں راو انوار واحد بہادر شخص تھے جنہوں نے اس وقت ایمکیو ایم کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا تھا مزید کہا کہ ایمکیو ایم کے خلاف سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کی زیر نگرانی ہونے والے آپریشن میں حصہ لینے والے چون ایس ایچوز میں سے ترپن کو قتل کیا جا چکا ہے جبکہ واحد یہ بچہ یعنی راو انوار زندہ ہے اب سوشل میڈیا سارفین نے راو انوار کی رہائی پر کہا کہ اگر راو انوار کو بھی وزیرعظم لگا دیں تو یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں کیونکہ وہ بھی عاصف علی زرداری کا ویسے ہی بچہ ہے جیسے پنجاب کے نگران وزیرعظم موسی نکوی کو اپنا بچہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر نصیم صدیقی معروف صحافی نے لکھا کہ راو انوار نکیب اللہ قتل کیس میں بری راو انوار مستقبل میں سندھ کے نگران وزیرعظم بھی بن سکتے ہیں کیونکہ وہ زرداری کے مطابق ہر امتحان میں پاس ہوتے آئے ہیں پی ٹی آئی کی اندلیب اباسی نے راو انوار کو سندھ کا اگلا وزیرعظم قرار دے دیا اور کہا کہ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے اگر ہمیں یہ خبر سننے کو ملے